ایک گاؤں میں موہن لال نام کا ایک وقتی رہتا تھا وہ پین کرنے کا کام کیا کرتا تھا وہ اپنا کام بڑی میند و امانداری سے کرتا تھا میند کرنے کے بعد بھی وہ بہت کم پیسے کما پاتا تھا جس سے اس کی کیول دو سمکی روٹی کا کام ہی ہو پاتا تھا وہ زیادہ کام کرنا چاہتا تھا ایک دن گاؤں کے موہن لال کو بلایا موہن لال موہن لال موہن لال کے پاس گیا موہن لال نے کہا کہ میرے پاس ایک ناو ہے تم کو اس پر پینٹ کرنا ہے موہن لال نے موہن لال سے پینٹ کرنے کے دام پوچھے تو موہن لال نے کہا کہ وہ ناو کو پینٹ کرنے کا دو جار روپے لے گا اس کے بعد مخیہ نے موہن لال کو ندی کے کنارے کھڑی ناو کو دکھایا موہن لال گیا اور پینٹ کرنے لگا جب وہ پینٹ کر رہا تھا تو اس کو ناو میں ایک چھت دکھائی دیا اس نے سوچا یدی میں اس کے اوپر کیول پینٹ کر دوں گا تو یہ ناو ڈوب جائے گی اس لئے پہلے اس نے اس چھت کو ابر دیا تب بعد میں ناو کو پینٹ کیا پینٹ کا کام ختم ہونے کے بعد اس نے مخیہ کو بتایا کہ اس نے ناو میں پینٹ کر دیا مخیہ نے پینٹ کے پیسے کے لئے اگلے دن بلایا جس کے بعد موہن لال چلا گیا اگلے دن مخیہ کی بی بی بچے اس ناو میں بیٹھ کر ندی کے پار گھومنے کے لئے چلے گئے سام کو جب سام کو جب مخیہ کا نوکر آیا تو اس نے گھر کے باقی صددسوں کو گھر میں نہ دیکھ کر مخیہ سے پوچھا تو مخیہ نے بتایا کہ وہ ناو میں بیٹھ کر ندی کے پار گھومنے گئے ہیں نوکر نے مخیہ کو بتایا کہ اس ناو میں تو چھت تھا مخیہ اس بات سے بہت پرسان ہو گیا اس کے کچھ دیر بعد ہی مخیہ کی بی بی اور بچے گھر سعی سلام اللہ اٹھائے وہ سمجھ گئے تھے کہ موہن لال نے ناو میں پینٹ کرتے سمجھ اس چھت کو بھر دیا تھا اس کے بعد جب موہن لال اپنے پیسے لینے آیا تو مخیہ نے ان کو پیسے دے دیئے تو اس میں چھے جار روپے تھے موہن لال نے کہا آپ نے گلتی سے مجھے جیدہ روپے دے دیئے ہیں مخیہ نے کہا نہیں یہ تمہارے کام کا انعام ہے جو تم نے کیا ہے تم نے ناو میں پینٹ کرتے سمجھ جو چھت بڑا تھا اس کی وجہ سے میرے پریوار کی جان بچ گئی موہن لال پیسے دے کر گھر چلا گیا آج میں بہت خوست تھا اس لئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کام پوری امانداری اور میند سے کرنا چاہئے ہمیں اپنا کام پوری امانداری